موسیقی پاکستان میں کرکٹ سال کے تین سو پیسٹ دن کھلی جاتی ہے سکول، کالیجز، یونیورسٹیز، انڈر نینٹین ہوئی اور فرسٹ کلاس کرکٹ ہر لیول پر کھلاری بھر چڑھ کے حصہ لیتے ہیں لیکن اب وقت گزننے کے ساتھ ساتھ کرکٹ کی دنیا میں صحت مند کھلاریوں کے علاوہ معذور لوگوں نے بھی اس کھیل میں پرجوش طریقے سے شرکت کرنا شروع کرتی ہے قوت سمات اور بینائی سے محروم کھلاریوں پر مبنی ٹیموں کے قیام کے بعد اب جسمانی معذوری کے حامل کھلاریوں کی ایک ایسی ٹیم وجود میں آئی ہے جو پاکستان ڈیسیبل کرکٹ ٹیم کے نام سے پہچانی جاتی ہے ٹیم بنانے کا خیال تو بہت پہلے آیا تھا لیکن یہ ٹیم بنی ہے دوہزار سات میں اور ٹیم ڈیسیبل کیوں بنائی کیونکہ میں خود بھی ڈیسیبل ہوں میری لیفٹ ٹانگ میں پولیو ہے اور میں پچھلے تیس سال سے میں بھی کرکٹ کھیلتا رہا ہوں تو کرکٹ کھیلنے سے یہ ہے کہ ہم ریگولر لوگ کے ساتھ کھیلتے تھے اور وہاں بڑی پرابلم ہو جاتی ہے جہاں آپ کے برابر کا کھلاری ہو اور آپ سے زیادہ صرف وہ ہے کہ وہ فلڈنگ میں آپ سے اچھا ہے تو اس کو ترجیح دی دے تو میرا ایک سپنا تھا کہہ لیں کہ کرکٹ ہماری ایک کسی ٹیم ہو جس میں ہم سب ایک ایک ایکوئل ہوں اللہ کا شکر ہے کہ آج اس مقام پہ ہے کہ ہمارے پر 32 پلیئرز مطبع ہو گئے ہیں اور وہ پلیئرز جو کولیٹی پلیئرز ہیں اور آپ کا معلوم ہے کہ یہ وہ پلیئر ہیں جو گھروں سے نکلنا ان کا مشکل تھا گھروں سے نکالنا پھر اس مقام تک لے کے آنا جس سے بھی ہم میچ کے لئے کہتے ہیں کہ ہم نے میچ کلنا ہے تو وہ پیچھان دے کہ ہاں آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم میچ بھی ہم کھیل رہے ہیں لوگوں سے اور یہ نہ سی میچ کلیں بلکہ میچ جیت رہے ہیں یہ نارمل لوگوں سے جسمانی معذوری کے باوجود ڈیسیبل کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی جس طرح سے کرکٹ کھیلتے ہیں اسے دیکھ کر عام انسان بھی حیران رہ جاتا ہے ٹین کوچ کا کہنا ہے کہ شروع میں کھلاڑیوں کو ٹریننگ دیتے وقت دشواری کا سامنا کرنا پڑا لیکن جس طرح سے ان کھلاڑیوں نے کم وقت میں پرفارمس پیش کی وہ قابل تحسین ہے اور کھلاڑی اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ اب عام صحیح مند کھلاڑیوں کی طرح بیٹنگ، باولنگ اور فیلڈنگ کر سکتے ہیں ریلڈ میں جب اسٹارڈ لیا تھا تو تھوڑا سا پرابلم تو مجھے لگی تھی لیکن جن لڑکوں نے جتنی محنت کیے اور جتنا انہوں نے اپنا انٹریسٹ اور لگن شو کیے تو جو میں سمجھ رہا تھا کہ اگر یہ ٹائم میں چھ مہینے آٹھ مہینے میں کور کروں گا انہوں نے ماشاءاللہ اپنی محنت سے بچوں نے اور میں اتنا تعاون کی اتنے افورٹ کی ہیں کہ وہ میں نے تین مہینے میں دھائی مہینے ریکوور کر رہا اور ماشاءاللہ آج ہم وننگ ٹرک پر کھڑے ہو گئے کہ اگر ہم میچ کھیلتے ہیں میکسیمم دس میچ کھیل رہے ہیں تو اس میں ہم ساتھ آٹھ میں جیت لیتے ہیں ٹیموں سے جو ٹائلنڈ میں نے ان لوگوں میں دیکھا ہے اور جو جذبہ اور جو منٹل اگر ٹیکنکل طور پر محسوس کیا جائے کہ کرکٹ کی کوچنگ میں جو آتا ہے ٹیکنکل ٹیکنکل فیزیکل لائف سٹائل تو اس کے حوالے سے جو منٹلی طور پر اتنے ٹاپ زیادہ ہائی ہیں یہ لوگ کے ایک نورمل کریٹر ان کو دیکھ کر کے اس کو سیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ جو دونوں ہاتھ سے کیچ کرنے میں اگر نکام ہوتا ہے تو یہ ایک ہاتھ سے کیسے کیچ کر لیتا ہے تو یہ دماغی طور پر چیز کی بڑی ملتا کرکٹر کہتے ہیں کہ دماغ کا کھیل ہے انہوں نے ثابت کر دیا دماغ کا کھیل ہے ایک ہاتھ سے کیچ کرتے ہیں ایک ہاتھ سے بالنگ کرتے ہیں اگر پاؤں میں ایک پرابلم ہے تو بھاگنے کی سپیڈ وہ نورمل لوگوں کے برابر ہے ایون جو ہمارے دو پلیئر ہیں جو سٹک پہ ہیں وہ ان سے بھی زیادہ تیز بھاگتے ہیں نورمل سے بھی ان کی زیادہ چیز ہے تو جتنی میں نے کرکٹ کھیلی ہے اور دیکھ رہا ہوں میں آج کل اس لیات سے یہ ایک ایک ایکسٹرا ایکسٹرا اورڈنری ٹیلنٹ کھیلوں میں اگر صحت مند لوگوں کے علاوہ جسمانی معذوری کے شکار لوگ شرکت کھڑتے ہیں تو ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے تاکہ مستقبل میں وہ امدہ کھلاری بن کر اچھی پرفارمنٹ دکھاتے ہوئے ملک کا نام روشن کر سکیں کیمرمن عابد خٹک کے ساتھ علی حسد میٹرو ون کراچی ملک کا نام روشن کر سکیں